یو پی ایسی کی سیول پرکشہ دو ہزار بائیس کا فائنل ریزلٹ منگلوار کو جاری کر دیا گیا ہے اس بار جاری کیے گا ریزلٹ میں سپول زلے کے سشاند کمار نے ایک سو بائیس رینک لاکر زلے کا نام روشن کر دیا ہے سشاند کمار کے یو پی ایسی میں سفلتہ ملنے کی جانکاری جیسے ہی لوگوں کو ملی ان کے گھر پر بتائی دینے والوں کا تاتہ لگ گیا تو وہیں پریوار کے لوگ سشاند کے سکسس سے کافی خوش ہیں سشاند نے بتائی کہ انہوں نے دو سال پہلے اس پرکشہ کی تیاری کی تھی اس سفلتہ میں ان کے ماتا پتا کا کافی سہیوگ رہا انہوں نے کبھی دباو نہیں دیا کہا کہ جو انہیں اچھا لگے اس کی تیاری کریں اسی کا نتیجہ ہے کہ آج انہوں نے اس پرکشہ میں سفلتہ حاصل کی ہے تو میں نے سوچا تھا کہ شاید یہ پل سب سے ایکسائٹنگ ہونے والا ہوگا لیکن پتہ نہیں آج ایسا مطلب لگا کہ ایکسائٹنگ پروسس تھا ریزلٹ نہیں تو میں یہی کہوں گا کہ پروسس جیادہ ایکسائٹنگ تھا مطلب آپ کو لگے گا کہ پروسس نہیں ایکچولی میں ایکسائٹنگ ہوتا ہے اچھا یہ جو تم نے پردیوکتہ میں اتنی اچھی سفلتہ پائی اس کے پیچھے کسے دھنواز دینا چاہوگے افکوس پیرنٹس کا سب سے بڑا رول ہوتا ہے اور صرف یہ نہیں فائنانشل ریسورسز نہیں لیکن انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن میکنگ جیسے میں چاہتا تو شاید سائنس تھی میری تو آئیٹیز جانا ہی ہے ایسا کہنا ایسا میرے پیرنٹس نے نہیں کیا انہوں نے مجھے الاؤ کیا کہ مجھے جو پسند ہو وہ کرے اور یہ بہت بڑا سپورٹ ہے کسی بھی سٹوڈنٹ کے لیے اور اس کے علاوہ بھی ایموشنل ہی بھی ایتنا لمبا چلتا ہے یہ تیاری دو سال تو دو سال میں آپ فرسٹریٹ ہوتے ہو کبھی گوارمنٹلی تو آپ سوکن کرنے کے لیے کہ آپ تھوڑا فرسٹریٹ ہو رہے ہو تو آپ کو ایموشنل ہی سمجھنے کے لیے وہاں بھی پیرنٹس موجود تھے اور اس کے علاوہ بھی انسپیریشن بھی رہے ہیں میری کی آپ جب بھی دیکھو گے میرے باپا اور ممی کو تو وہ اپنا کام بہت سیریسلی لیتے ہیں کمپلیٹ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کرتے ہیں اور ہمیشہ سوچتے ہیں کہ کام اچھے سے ہونا چاہیے پروسس اچھے سے ہونا چاہیے تو وہ شاید ان سے ہی مجھے وہ پیرنہ بھی ملی ہے شروعاتی دور سال تمہاری پڑھائی دکھائی کہاں سے ہوئی یہاں شروع میں تو بیرپور کی ایمیشن ایکیڈمک پوائنٹ سے میں نے پڑھائی کی پھر اس کے بعد بیگو سرائی کے وکاس ویدیالے سے آٹھویں تک کی اس کے بعد دسویں میں نے فورویس گنج کے مطلعہ پبلک سکول سے کی اور بارہوی بھی میں نے فورویس گنج کے ہی رانی سر سوٹی ویدیال مدر سے کی اس کے بعد کیونکہ میرے بارہوی میں نمبر ٹھیک تھا تھے تو میں دلی یونیورسٹی کے راملان آنند کولیج سے انگریجی میں سناتب کرنے گیا تھا اور اس کے بعد میں تیاری میں جھوٹ گیا تھا دو جاری کس کے بعد سے سوشانت کمار کا پیتر گھر بلوہ تھانک شیطر کا ویرپور میں رہتے ہیں جہاں ان کے پتا جی ارمیند پاٹک ایک شکشک کے روپ میں کاری رت ہیں پنجاب کیسری ٹی وی کے لیے سپول سے سبحاش چندرہ کی رپورٹ